سلام علیکم آج چلار ایک نیا ٹوپک دیکھے آپ کے پاس آئے ہیں یہ ٹوپک جو ہے یہ پی ایم آئی کے اوپر ہے پاکستان میں جو کہ آج کل لوگوں میں پروڈیکٹ مینجمنٹ کا کافی ذکر کھرتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ایک صرف انٹروڈکٹری ہے یعنی اس میں کوئی ایسی خاص تفصیل نہیں ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پروڈیکٹ مینجمنٹ سی سرٹیفیکیشن کے اوپر میں بھی ایک ڈیٹیل کورس بھی انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ صرف پی ایم آئی کیا ہے پی ایم بی کیا ہے اور پی ایم بیوں کے جو ہے دینوں کا چیزیں ہیں پی ایم آئی جو ہے یہ ایک نون پروفٹ اوگنائزیشن ہے یعنی اوگنائزیشن جو ہے یہ ایسی اوگنائزیشن ہے جس کا مقصد کم از کم پیسے کمانا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپریشن کے لیے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے تو یہ امریکہ میں بنائی گئی تھی کچھ سویل انجینئرز اور کچھ انجینئرز یہ بنائی تھی ایک زمانے میں جب اندازہ ہوا تھا کہ جی پروڈیکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کی کوئی باقیتہ نالج کہیں پہ نہیں ہے تو اس کو بھی تھوڑا اس کی نالج شیئرنگ کرنی جائیے اس وقت اخدام انہتیس لاکھ پروفیشنلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اس کے ممبر ہیں تقریباً دنیا کے ہر ملک میں یہ موجود ہے بی ای 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 جو ہے کسی فارم میں اس کے چپٹرز ہوتے ہیں پاکستان میں تو خیر ہر بڑے شہر میں ہیں تو نہیں لیکن کراچی لاہور اطلاعباد میں تو خیر اس کے چپٹرز موجود ہیں اور اسی طرح سے ہر بڑے شہر میں اس کے چپٹرز ہوتے ہیں جن سے لوگ منسلک ہو کے پھر بی ای ای کے ساتھ بی ای پی سرٹیفیکیشن وغیرہ کر سکتے ہیں بی ای ای پی جو کہ زیادہ مشہور لفظ ہے پروژیکٹ منیجمنٹ پروفیشنل یہ بی ای ای جو ہے وہ تقریباً نو مختلف کرنشل اور سرٹیفیکیشنز جو ہے وہ افر کرتی ہے تو پی ایم پی جو ہے وہ ان میں سے ایک ہے پی ایم پی کے لئے طرح ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ پروفیشنل ہوں یا تو پروفیشنل انجینئر ہوں یا پروفیشنل ڈاکٹر ہوں یا یعنی آپ کا پروفیشنل جو ہے وہ ایک کسی سٹینڈرڈ کے نیچے آتا ہو یعنی کیونکہ یہ اس کی ریکوئیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ پھر یہ آپ سے کچھ آپ کا ایکسپریئنس وغیرہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پھر پروفیشنل ہی کہیں پہ کام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے اور وہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بعد میں ہم اختصار کریں گے اور تو آخری چیز ہے پرویجٹ مینجمنٹ باڈی آف نولیج یہ اصل میں ایک سٹینڈرڈ کچھ ٹرمز اور گائیڈ لائنز ہیں یعنی ایک باڈی آف نولیج ہے یعنی کوئی باقیدہ کوئی کہلیں کہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے یہ بلکہ پرویجٹ مینجمنٹ میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ دنیا میں جتے پرویجٹ مینجر سے کولپوریشن نہیں ہوں نے کی سب سے مل کے وزنٹیرشپ کے بیس کے اوپر ان کی جو ایک کتاب ہے جس کو پرویجٹ مینجمنٹ باڈی آف نولیج کہتے ہیں بی ایم بی او کے یہ کتاب جس کا چھتا ایڈیشن جو ہے وہ ابھی دوہزار سترہ میں ابھی حال ہی میں ریلیز ہوا ہے تو یہ ایک گائیڈ ہے جو کہ بی ایم آئی کو اوورلوک کرتی ہے لیکن نیچے والنٹیرز کا ایک پورا سمجھیں ایک فوج ہوتی ہے والنٹیرز کی دنیا میں کہیں نہ کہیں ہی پرویجٹ مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایک طرح سے آئیڈیاز ان کو دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جی ایک پرویجٹ مینجمنٹ پروفیشنل کو یہ یہ اس طرح سے کام کرنے چاہیے یہ بیسیکلی سمجھیں کہ ایک بیسٹ پریکٹسز کو انہوں نے جمع کر دیا ہے یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ کسی پرویجٹ کو اگر آپ نے چلانا ہے تو وہ ایکزیکٹلی جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی چلا جائے کی خود بھی کوئی بہت ہی کنکریٹ چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کو ایک فریمورک یہ دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پرویجٹ چلانا کے لیے بنیادی نانچہ ہونا کیسا چاہیے اب آپ کی ضرورت کے لحاظ سے اس میں کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پی ایم بی اوکی جو ہے وہ ہمیں وہ بنیادی نانچہ فرام کرتی ہے ایک پرویجٹ کو چلانے کے لیے تو یہ تھی ان دینوں کی پھر یہ ایک بی ایم گریٹ ہے اس کو میں نے بی ایم گریٹ کا نام دیا ہے ایک گریٹ کی طرح اس میں کچھ چیزیں کولم میں ہیں اور کچھ چیزیں روز میں ہیں یعنی ہمارے پاس کولمز ہیں ہیں پروسس گروپس کے انیشیٹنگ ہے پرویجٹ کے اندر عام طور پر پانچ پروسس گروپس ہونے چاہیے اس پورے پرویجٹ کے اندر اس کو بھی پھر بھی بات ہے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد میں لیکن پرویجٹ کے انیشیٹ ہوتا ہے پھر وہ پلان ہوتا ہے پھر اس کو چلائے جاتا ہے چلانے کے دور میں اس کو منیٹر اور کنٹرول کیا جاتا ہے پھر آخری پرویجٹ کلوز کر دیا جاتا ہے اور پھر پرویجٹ کے یہ پانچ پروسس گروپ ہو گئے اور اسی کے ساتھ پرویجٹ کے جو ہیں وہ دس نالج ایریاز ہیں یعنی ان پورے پانچ پروسس گروپس کے درمیان آپ کے وہ پرویجٹ میں انٹیگریشن پرویجٹ کا اسکوپ پرویجٹ کا ٹائم پرویجٹ کا کاؤسپ کوالیٹی ہیمن ریسورس کومیڈیکشن پرویجٹ کے رسک پرویورمنٹ اور سکٹریکھولڈرز ان تمام نالج ایریاز کو منیج کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتا ہے کہ پرویجٹ مینجر جو ہے اس کو یہ جو دس چیزیں ہیں یہ ایک پرویجٹ کے درمیان منیج کرنی پڑ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر پرویجٹ میں دس کی دس چیزیں مینج کرنی ہو چھوٹے پرویجٹ میں کم چیزیں ہوتی ہیں پرویجٹ میں یہ ساری ساری جو بھی ہو سکتی ہیں اور ایک پرویجٹ ان پانچ فیزز سے عام طور پر گزرتا ہے یہ پرویجٹ کے فیزز بھی ہیں تو انہیں فیزز سے وہ پرویجٹ گزرتا ہے وہ ان چیزوں کو ان دس چیزوں کو آپ مینج کرتے ہیں تو یہ ایک بہت سادہ سی یعنی بلکل ہی سادہ سی ایک دیفینیشن ہے کہ ایک پرویجٹ مینجر کو کیا کرنا ہوتا ہے اس پر پی ایم آئی کی جو باڈی آف نالج کی جو کتاب ہے اس کے لحاظ سے تو یہ بہت سکتی ہے اس کو آپ انشاءاللہ ہم جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر ہم اس کی ایک جیس کو ڈسکس کریں گے لیکن پھر بھی اس کے پر آپ کوئی سوال ہوں تو آپ مجھے دور مجھ سے سوال کیجئے کر رابطہ کریے گا اور مجھ سے رابطہ کرنا ہے کہ تاریخ میں نے یہاں پہ دوبارہ ڈالتی ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ لنگلین کے طرق میں رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کر آگے اور پھر آپ اس کے پر کمیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر سمنٹ صحیح سے آپ کو جواب دیا جائے گا سلام علیکم چین ڈالا مجھے مجھے